اردو خبر نامہ کیلئے پوری طرح تیار ہیل انڈیا ہیل با انڈیا کے موضوع پر لیپننڈ گورنر منوش سینا کا ایک مشاورتی میٹنگ سے خطاب کسانوں کی محنت خوراک یقینی فرامی کیلئے ریڈ کی ہڈی کی اہمی ترکتی ہے وزیراعظم نیرندر موڈی دودھ کے عالمی دن کے موقع پر سری نگر میں منقضہ سمر میٹ آج اقتطام پذیر اور راجیوری ظلے میں سیکیورٹی فورسز اس کے ساتھ ایک جڑپ میں ایک ملٹنٹ خلاق اب دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل لیپننڈ گورنر منوش سینا نے آج کشمیر یونیورسٹی میں آیوش کی مرکزی وزارت میں نیشنل کمیشن فر انڈین سسٹم آف میڈیسن کے احتمام سے نیشنل کمیشن فر آیوشمان بھارت دیجیٹل میشن ہیل انڈیا ہیل با انڈیا کے موضوع پر ایک مشاورتی میٹنگ سے خطاب کیا ملکبر سے سہت کے پیشوار افراد اور آئی ایس ایم کے پریکٹشنر سے خطاب کرتے ہوئے لیپننڈ گورنر نے جمہ کشمیر یونیورسٹی کو طبی اور سہت مندانہ سیاحت کا مرکز بنانے اور وزیراعظم نیرندر موضی کے ویجن ہیل انڈیا ہیل با انڈیا میں تعاون کرنے کے اپنی سرکار کے عظم کا یادہ کیا انہوں نے کہا کہ اس اہم میٹنگ کے دوران ہونے والی بات جی سے یو ٹی میں آئی ایس ان کو فروغ دینے اور آئیو شمان بھارت ڈیجیٹل میشن کے دو اہم اجزاء کی عمل آوری کیلئے ایک ٹھوس فریمورک تیار ہوگا لیپننڈ گورنر نے کہا کہ جمہ کشمیر زمان قدیم سے ہندوستانی نظام تیب کا ایک بڑا مرکز رہا ہے مشاورتی میٹنگ میں ال جی نے جمہ کشمیر یو ٹی میں سہت کے بنیادی دھانچے کو مضبوط کرنے تیبی سیہات کو فروغ دینے اور لوگوں کو عالمی میار سستی اور میاری تیبی نگہ داشت کی خدمات فرام کرنے کی گوششوں کا ذکر گیا انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر آئیوش کا ایک اہم مرکز بننے کیلئے پوری طرح تیار ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کی بہتر صحت کے لئے اخنوز اور گاندربل میں دو آئیورویدک میڈیکل کالیج اسپتالوں کو قائم کیا گیا ہے اس کے علاوہ چار سو بیالیس آئیوش ڈسپنسریوں کو بھی اپگریڈ کیا گیا ہے کل ورلڈ ملک ڈے منایا گیا دوہزار ایک میں یونیٹڈ نیشن نے تیق کیا اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی بھارت سرکار نے فیصلہ کیا کہ یہ ایویجن سری نگر میں کریں گے سولہ راجیوں کے منتری کل سے یہاں ہیں بھارت سرکار کے کندری منتری اور کندری راجی منتری دونوں وہ بھی کل سے یہاں ہیں اور آج میں آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ بھارت سرکار نے یہ ایویجن سری نگر میں کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس طرح کے کارکرم آئیوید کرتے ہیں سفلتہ پروہ کرتے ہیں تو لوگوں کا وشواس بڑھتا ہے اور اس وشواس کو قائم کرنے میں آپ سب کے قارن ہم سب کو سفلتہ ملی ہے اس موقع پر نیشنل کمیشن فار انڈین سسٹم فار میڈیسن کے چیئرمن دیو پوزاری اور بورڈ آف ایتکس اور ریجسٹریشن کے صدر پروفیسر راکی شرمانیوی خطاب اور آیو شمان بھارت کے ڈیجیٹل میشن کی اہم خصوصیات پر روشنی ڈالی تقریب پر یونیورسٹی کی وائز چانسلر پروفیسر نیلو فرخان سہت اور طبی تعلیم کے سیکریٹری باپندر کمار آیو شمان بھارت میشن جمع کشمیر کے میشن ڈائریکٹر آیو شی سودھن اور کئی سینئر افسران موجود تھے وجیرعظم نائر اندر موڈی نے کہا کہ ملک کی ترقی میں ملکی کسانوں کی محنت کا بڑا رول ہے اور ان کے انتھک کام خورا کی یقینی فراہمی میں ریڈ کی ہڈی جیسی اہمیت ہے وجیرعظم نے عربی کے روا مارکٹنگ سیزن کے دوران دو سو ساٹھ لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ گیوں کی خریداری کا بھی ذکر کیا جو پشلے سال کی ایک سو اٹھاسی لاکھ میٹرک ٹن کی مجموعی خریداری سے چوہتر لاکھ میٹرک ٹن زیادہ ہے عمری صارفین خوراک اور تقسیم آمہ کی مرکزی وزارت کے مطابق اکیس لاکھ سے زیادہ کسانوں کو کم امدادی قیمت پر گیہوں کی سرکاری خرید سے تقریباً سنتالیس ہزار کرو روپے کا فائدہ ہوا ہے وزارت نے بتایا کہ دو ہزار بائیس تئیس کے خریف مارکٹنگ سیزن کے دوران حکومت نے پشلے مہینے تک تین سو پچاسی لاکھ میٹرک ٹن چاول کی خریداری کی دودھ کے عالمی دن کے سلسلے میں سری نگر میں منقضہ تقریبات کے آج دوسری روز فیشریز انیمل ہزبنٹری انڈ ڈیرنگ کے مرکزی وزیر پرشوتم روپالا نے ایس کے آئی سی سی سری نگر میں اینمل ہزبنٹری اور ڈیری سیکٹر سے متعلق سمر میٹ کی دوسری نشست کی صدارت کی اس میٹنگ میں دو مرکز وزرائی مملکت ڈاکٹر ایل مرگن اور ڈاکٹر سنجیو کمار بلیان کے علاوہ مختلف ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں کے متعلقہ وزرائی نے بھی شرکت کی اس سمر میٹ کا مقصد مرکزی وزارت اور ریاستوں نیز یوٹیز کے مابین زمینی سطح پر پروگرام کی مرکزی وزیر پرشوتم روپالا نے میڈیا سے گھٹو گھٹو گھٹے ہوئے بتائے کہ جمع کشمیر دودھ کے میدان میں خود کفیل ہونے جا رہا ہے جو بڑی خوش آئند بات ہے ورلڈ ملک ڈے کے ساتھ جوڑ کر جمع کشمیر کے سری نگر میں کرنے کا آیوجن کیا گیا تھا مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ چودہ راجیوں کے پشوپالن منتری اپستیت رہیں جن راجیوں سے منتری گھن نہیں آئے تھے وہاں کے ادھیکاری اپستیت رہیں اور ایک پرکار سے راجیوں کی اور سے بہت ہی اچھا پرتیسات اس کارکرم کو ملا کارکرم کے دوران سبھی منتری گھنوں کو اپنے پردیش کی بات رکھنے کا موقع ملا اور اس پرستوطی میں راجیوں کی اور سے اپنے اپنے پرانت میں کیے گئے نواجاروں کی چرچہ ہوئی اور اپنے راجیوں میں بھارت سرکار کی یوجناوں کی سمکشہ کی گئی اور اس میں کچھ سمسیہیں ہیں تو ان کی بھی باتیں رکھی گئی اور نئے سجاؤں کے بارے میں بھی بہت ہی اچھے سجاؤ اس سمیٹ کے دوارہ ہم کو ملا ہے جمہوں کشمیر میں بھی سبھی پرانتوں کی طرح بھارت سرکار کی یہ یوجنایں جمین پر اتارنے کا پریاس ہو ہی رہا ہے مجھے آپ کو بتاتے ہوئے ہرش ہو رہا ہے کہ جمہوں کشمیر دودھ کے کشتر میں آتمنیرور بننے کی دشا میں آگے بڑھ گیا ہے اور یہاں کے پشو پالکوں میں بہت ہی اتسکتا ہے بھارت سرکار کی جو انٹرپرینیورشپ کی یوجنایں ہیں ان کو ڈیمانڈ کرنے کا ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے اسی دوران مرکزی وزیر پرشوت مروپالا نے آج سریعنگر میں ان کی وزارت سے وابستہ پارلیمانی مشاورتی کمیٹی کی انٹر سیشن میٹنگ کی صدرت کی میٹنگ میں فیشریز اینیمل ہزبنڈری اینڈ ڈیرنگ کے مرکزی وزرائی مملکہ ڈاکٹر سنجیو کمار بلیاں اور ڈاکٹر ایل مرگن کے علاوہ مشاورتی کمیٹی کے ممبران بھی موجود تھے کمیٹی نے ملک میں موبائل یونٹوں اور ٹیکہ کاری پروگرام کی عمل آوری کے ذریعے ویٹرنری خدمات کو مستحقم کرنے کے مختلف پہلوم پر تبالے خیال کیا میٹنگ کی صدرت کرتے ہوئے مرکزی وزیر پرشوتم روپالا نے کہا کہ بھارت کے پاس لائیو سٹاک اور پوللٹری کے کافی وسائل ہیں جو دیہ آبادی کی سماجی اقتصادی حالات کو بہتر بنانے میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ محکمہ کو بہتر ویٹرنری کی طبی خدمات اور رسائی میں اضافہ کرنے کے لیے ٹھوس کوششیں کرنے کی ضرورت ہے میٹنگ میں ممبرانی پارلمنٹ نے سو فیصد مرکزی امداد کے ساتھ موبائل ویٹرنری یونٹوں کے لیے محکمہ کی طرف سے کی جاری کوششوں کی سرحانہ کی راجعوری زلے میں آج صبح سیکیورٹی فالسز کے ساتھ ایک جڑپ میں ایک میلٹنٹ مارا گیا اطلاعات کے مطابق یہ جڑپ زلے کے داصل گجران علاقی کے جنگلوں میں محاصریں اور تلاشی کی کاروائی کے دوران اس وقت شروع ہوئی جب حفاظتی دستوں نے وہاں مشتبہ نقل حرکت کا نوٹس لیا میلٹنٹوں نے سیکیورٹی اہلکاروں پر گولیاں چلائی اور جوابی کاروائی میں ایک میلٹنٹ مارا گیا جمزون کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس موکے سنگھ نے بتایا کہ مارے گئے میلٹنٹ کی لاش کو برآمد کر دیا گیا ہے آخری خبریں ملنے تک فوج کی طرف سے تلاشی کاروائی جاری تھی کنڈی کا فارہ کے آرمپورہ علاقے میں آج ایک سڑک حادثے میں ایک شخص جن بھگ جبکہ دوسرا زخمی ہوا یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی اس حادثے کے فورم بعد دونوں اشخاص کو نزدی کی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹر نے ایک زخمی شخص کو مردہ قرار دیا جس کی شناکت لطیفہ مطانترے کے طور پر کی گئی ہے پولیس نے اس زمن میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے جمہو کشمیر پولیس کے سربرہ دل باکسنگ نے آج سری نگر میں یو ٹی بر میں سی سی ٹی وی سرویلین سسٹم پروجیکٹ میں ہو رہی پیش ربط کا جائزہ لینے کے لیے تاسف فورس کمیٹی کی ایک میٹنگ کی صدارت کی میٹنگ میں اے ڈی جی پی ہیڈ کواٹرز کوارڈینیشن ایم کے سنہ آئی جی پی ہیڈ کواٹرز بی ایس ٹوٹی ڈی جی پی نے پولیس افسران اور کمپنی کے نمائندوں پر زور دیا کہ وہ مقررہ وقت کے اندر پروجیکٹ کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں جمہو کشمیر اور لدہ خائی کورٹ اور زلہ انتناگ کے انتظامی جیج جیسٹس وینود چیٹر جی کول نے آج انتناگ میں کورٹ کمپلیکس کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے ڈیپٹی کمیشر انتناگ اور ایس ایس پی کی موجودگی میں جوڈیشل افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کی اس موقع پر انہیں بنیادی دھانچے اور جگہ کی کمی کے علاوہ این آئے کورٹ کی کارکردگی کے بارے میں سیکیورٹی امور کے بارے میں جان کاری دی گئی جیج موصوب نے ڈیپٹی کمیشنر انتناگ کو موقع پر ہی اس بارے میں ہدایت دی بعد میں انہوں نے انتناگ کے بعض ممبران کے ساتھ توادلے خیال کیا سکاست کشمیر میں آج اے حلب کی تحت پشو سخیز نامی سترہ روزہ تربیتی پروگرام کا آگاز یونیورسٹی کے ڈیریکٹ ریٹ آف ایکسٹنشن میں ہوا تربیتی پروگرام کا احتمام نیشنل ڈائری ڈیولومنٹ بورڈ نے ڈیریکٹ ریٹ آف ایکسٹنشن کے اشتراک سے کیا ہے تربیتی پروگرام نئے کانفرنس کے منتظمین کی سرحانہ کی اور انہیں پشو سخی پروگرام میں ہر ممکن مدد دینے کی اندہانی کرائی تاکہ وہ خود کفیل بن سکے انہوں نے کہا کہ نئی ٹیکنالوجی سے پشو سخیوں کو کافی مدد ملے گی اس موقع پر ڈیریکٹ ریٹ ایکسٹنشن سکاست پروفیسر دل محمد مقدومی نے اپنے مختصر خطاب میں تربیتی پروگرام کو اہم کرا دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں اس سے دیہی علاقوں کی اقتصادیات پر بہتری آئے گی انہوں نے کہا کہ اس سے زیرات کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوگی ڈائریکٹر رورل سینٹیشن جمہ کشمیر چارندیپ سنگھ نے آج بلاغ کلگام کے چیکپورا کے مختلف حلقوں پومبائی کے پنچائت حلقہ مرہمہ اور دیو سر بلا کے حلقہ کیلم کا دورہ کیا اور کلگام زلے کے ایک سو اٹھتر پنچائتوں میں جاری پروگرام اوپن ڈیفیکیشن فری پلس تادگرمیوں کا جائزہ لیا ڈائریکٹر موصوب نے اس موقع پر چیکپورا اور مرہمہ میں پنچوں اور سرپنچوں کے علاوہ آم لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کی اپنے دورے کے دوران موصوب نے امریت سرور پبلک پارک اور ایس ڈیو ایم سیگریگیشن یونٹ کا بھی دورہ کیا نیشنل کانفرنس کے سر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے حضرت میاں نظام دین لاروی رحمت اللہ علیہ کے عرص پر زائرین کی سہلیات کے لیے معقول اور مناسب انتظامات کرنے کے لیے گاندربل زلہ انتظامے پر زور جا رہا ہے اسی دورہ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے جمہ کشمیر انجمنی شریش یانگ کے آگا سید المعصوی اسفی کے یومی وسال پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ مرہوم نے ملی خدمات کے ساتھ ساتھ شیعہ سنی اتحاد کے لیے ناقابل فراموس خدمات انجام دی ہیں بی جی پی کے راجعہ سبہ ممبر انجینئر گلام علی خٹانہ نے کہا کہ وزیراعظم نیرندر موڈی نے سرحدوں پر دائمی امن کو یقینی بنایا ہے جس کے نتیجے میں سردی علاقوں میں اقتصادی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا موڈی سرکار کے ہونے کے سلسلے میں آج پردیش بی جی پی کے ترجمان علطاف تھاکور نے ایمز اسپیداد اونتی پورا کا دورہ کیا اس موقع پر علطاف تھاکور نے بی جی پی سرکار کے دور میں جمہ کشنیر میں ترکیاتی سرگرمیوں میں جدت امن اور ترقی کی ستائش کی انہوں نے موڈی سرکار کی ایک داہے میں ہوئی ترقی اور امن کو ملک کی معیشت کی ایک اہم سنگ میل قرار دیا شمال مشرقی ریاستوں کی ترقی سے متعلق مرکزی وزارت میں جوائنٹ سیکریٹری اور جل شکتی آبیان کے نوڈل افسر نے پنچائیت میں ایم جی ناریگا کی تحت تعمیر ہونے والے امر سروار کا دورہ کیا مرکزی جوائنٹ سیکریٹری نے اپنے سہروزہ دورے کے دورہ ناج دوسرے روز ڈوڑا زلے کے ڈپٹی کمیشنر کے ساتھ بات چیت کی اس موقع پر جوائنٹ سیکریٹری نے تمام پی آر آئیز کو ڈی پی جی اور منڈرے گا دیگر سکیموں کے تحت بنیادی ڈھانچے اور پانی کے ذرائع اور بارش کے پانی کو قابل استعمال بنانے پر زور دیا بلند پایا ولی کامل حضرت شیخ یعقوب صرفیر رحمت اللہ کے چار سو اکتالیس میں سالانہ عرص کی تقریب آج وادی میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب ان کے قدیم اور تاریخ آستان آلیا واقع محلہ ایشان زین قدل سری نگر میں منقد ہوئی جہا وادی کے اطراف اقناف سے آئے ہوئے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب علمائی کرام نے حضرت شیخ یعقوب صرفیر رحمت اللہ کی علمی اور روحانی کمالات پر روشنی ڈالی اور موسم سے متعلق جانکاری محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جمہ کشویر میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر حل کی بارش ہونے کا امکان ہے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بائیس آشار یا تین ڈگری سلچر جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت نو آشار آٹھ ڈگری سلچر سلچر جمہ میں آج دن کا زیادہ درجہ حرارت آشار یا ساٹھ دیگری سلچر جبکہ کل رات کم درجہ حرارت رہے ہیں اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ موسیقی